بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں ہورین ککنگ اینڈ ویلک اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذیکھوں میں دوستو آج میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد اقبال اور بابا جی کے جاری کی ہوئے پروگرام جو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا تھا لنگر کا احتمام کرتے تھے آج ہم اسی سلسلے میں اس کے ساتھ ساتھ آئے کیونکہ محرموں کا مہینہ ہے محرم ہے اور محرموں کا بھی محرموں کے سلسلے میں ہی آج کا یہ لنگر ہے نیازہ حسین تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں حلوہ تو ابھی آپ میں آپ کو سب کو یہ بتاؤں گا یہ کیسے بناتے ہیں اور بابا جی کا جو وزن تھا وہ بابا بلے شاہ سے ہی شروع ہوتا تھا اور ان کی باتیں آج بھی جو ہے وہ کانوں میں گھونڈی ہیں سب سے پہلے ان کا یہی اسی بات کو لے کر ہی وہ چلے اور انشاءاللہ آگے بھی جب تک اللہ پاک نے حمد دی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جاری ساری رہے گا تو جی شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف آتے ہیں تو جی سب سے پہلے میں نے یہ پدیلہ رکھا ہے چلے پہ اور اس پہ بارہ کیلو پانی ایڈ کر دیا ہے اس لیے کہ تین کیلو سوزی کا ہم نے ہلوہ بنانا ہے اور بارہ کیلو پانی چاہیے سے اور اس میں چھے کیلو چینی ایڈ کر دی ہے کیونکہ ہلوہ میں ڈبل چینی ایڈ ہوتی ہے اور یہ دیکھے تھے ہم نے یہ لاچی کو پانچ چھے دانے تھے بلکہ زیادہ دس بارہ دانے وہ ایڈ کر دی ہے اس کی اپنا ہی فلیور آئے گا انشاءاللہ اور اب یہ چانی جو ہے جانا یہ ہم نے پکانے شروع کر دی ہے اور یہ فوڈ کلر اس سے جو ہے نا وہ کلر فوڈ کلر دینے سے اس کا فلیور کے ساتھ ساتھ شکل بھی اچھی بن جاتی ہے اور جسے بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے اور یہ اپنے چانی پکانی ہے یہاں تک کہ اسے ابالہ آ جائے چینی سارے مکس ہو جائے اور زیادہ نہیں پکانی کوئی تار وغیرہ نہیں بنانی ہم نے بس ایسے ہی اسے چمج کو ہلاتے جانا ہے اور یہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی اسے ابالہ آ جائے گا اور اس کے بعد ہمیں اسے باہر سیڈ پہ نکال کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی اس میں ابھی ابالہ آ گیا ہمیں سیڈ پہ رکھ دیا یہ ہم نے سوجی ڈال دیا یہ تین کلو سوجی ہے اب اسے اچھی طرح بھونیں گے اس سے بھوننے سے یہ ہوگا کہ اس کے ایک ٹفلیور بہت زبردست ہو جائے گا اور ہلکا سا برون کلر ہو جائے گا اور یہ جب آپ نے بھوننے ہیں تو اس سے یاد رکھیں کہ اس کو چمج کو ہلاتے جانا نیچے نہیں لگنے دینا ورنہ نیچے لگے جلے کا جو ہے نا وہ اپڑا ہی آئے گا یہ جلا ہوا جیسے ہوتا ہے نا تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گھی تین کلو گھی میں نے یہ ایڈ کر دیا اس میں یعنی کہ تین کلو سوجی اور تین کلو ہی ہم نے گھی ایڈ کر دیا ہے ایک کلو سوجی کو ایک کلو گھی چاہیے اور ماشاءاللہ ابھی یہ جو ہم اسے یہ دیکھیں نا اسے بھون رہے ہیں گھی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہم ایڈ کرتے جائیں گے جیسے جیسے اس میں اچھا کلو آتا جائے گا اور یہ اپنا بتاتا جائے گی کیونکہ سوجی کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ صحیح بھوچ جائے نا تو اس کا جو آئیل ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے آئیل بلکل علیدہ ہو جاتا ہے اور سوجی بلکل علیدہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں نا اس سے اس کو چمج کو ہراتے جانا ہے چمج کی آپ نے ذرا بھی جو ہے نا غفرت نہیں کرنے کیونکہ اس کا اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی نیچے لگ جائے تو اس کا فائدہ رہی ہے اور یہ کوکونٹ کا برادہ میں نے بنایا ہویا ہے بلکل کیا ہویا تھا یہ اس کے اوپر یہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ بھی ساتھ ساتھ جیسے بونی میں شامل ہو جائے گا اسے بھی ساتھ ساتھ وہ ہر چیز میں مکس ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ آپ نے ایسے چمج حالاتے جانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کلر کتنا پیارا آ رہا ہے اس کے اوپر یہ جی بداموں کی گریئے ہیں ایک پاؤ میں نے گری لی تھی بدام کی اور اسے میں نے کار لیا تھا اور اس کو آبی ہم نے سوجی آئل اور اس میں شامل کر دیا کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا آپ دکھائی یہ بھی بونی میں شامل ہو جائے اسے اچھی طرح ہم بونیں گے کیونکہ اہم چیز جو ہوتی ہے وہ سوجی کو بوننا ہی ہوتی ہے اسے میں محنت تو ضرور آتی ہے مگر ماشاءاللہ بہت زبردست دانے دار حلوہ بنے گا آپ خوش ہو جائیں گے دیکھ کے اور اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ہمارے کافی ایت تک برون ہوتی جا رہی ہے خوشبوب بہت پیاری آنے شروع ہو گئی ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے مگر میں تو کیوں کہ اوپر کھڑا ہوں اسی لیے بہت زیادہ بہت ہی پیاری اور یہ دیکھیں گولڈن کلر تقریباً قریب ہو گیا ہے آنے گیا اور اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وہ جو چانی ہم نے تیار کی تھی وہ اور اس بات کا آپ نے صحیح طریقے سے یا صحیح خیال رکھنا ہے کہ جب اس کی چانی جو ہوتی ہے جو بنائی ہوتی ہے جو ایڈ کرتے ہیں اسے پہلے چھوٹے برطن کسی میں نکال کے ایڈ کرتے ہیں تاکہ آدمی کے ہاتھوں کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ یہ ایک دم جو ہے نا جب ہم اسے تڑکا کہتے ہیں لگتے ہیں تو وہ ہاتھوں کو نقصان پہنچے ہیں ایسے آپ نے چھوٹے برطنوں میں نکال کے اسے ایڈ کر دینا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا فلیور آئے گا بہت ہی پیاری شکل میں یہ انشاءاللہ تیار ہوگا اور یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اب ہم اسے تھوڑا ایسا آنچ کے اور اسے چمچ کو چلائیں گے تو یہ بلکل بلکل زبردست بن جائے گا الحمدللہ یہ جی ہمارا حلوہ جو ہے نا تقریباً ریڈی ہو گیا یقیناً اب ہم اسے گھرنش کر رہے ہیں اوپر تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں گری بادام جو ہے کوکوناٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہماری بہت سی آسان سی رسمی حلوے کی تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا کلر اور کتنا زبردست دانیدار ہمارا حلوہ بن گئے ہیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی حلوے والی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستو رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے اگر اللہ باق آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے اللہ حافظ اللہ نگے باہن اللہ حافظ